آخری بینال انقلاب کے بعد آپ نے مہا بھی رہنا شروع کیا ہے اور جتنے پیغامات آپ کے آئے ہیں امام خمینی کے یہی سامنے کھڑکی ہے اندر فٹو بھی لگا ہے کسی جگہ سے یہاں جنسہ ہوتا ہے یہاں بیٹھے پرانی حوث اسی زمانے کی ہے آج کی نہیں ہے اسی زمانے کی ہے اور بڑی تاریخی حوث ہے یہ اس میں بڑے واقعات ہیں امام خمینی علیہ الرحمہ کی اس جگہ سے کافی یہاں پہ یہ والا کمرہ سب سے پہلا جو ہے یہ احمد خمینی بیٹے چھوٹے بیٹے اور یہ بغلوالا کسی نے ان کو یہ گھر حدیعہ دیا تھا یہ دروازی کو اس طرح جو ہے بڑے بیٹے مصطفیٰ کو معنی کا ان کا یہ گھر تھا یہ دونوں گھر ملا کے بڑے رہتے ہیں سب تھے جوائنٹ فیملی سب ساتھ پہ رہا کرتے ہیں تب ہی نیچے چلیں گے اسی تلک بھی دیکھ لیا جائے نیچے بیسمنٹ بھی بنا ہوا ہے کہ گرمیوں میں بڑا لوگ نیچے آ جاتے تھے اور فردیوں میں اوپر رہا کرتے تھے تو نیچے بھی کھانے پینے کا انتظام اگر اکثر جو سب نیچے ہی رہا کرتا تھا ابھی تلک بھی آپ دیکھیں کتنی سادہ زندگی برحال بسر کی گئی جو اس زمانے میں امام خمینی جیسا کہ ان کے مزار پر میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ زحمت انہوں نے اپنے پر لی ہے تب کہیں جا کر یہ انقلاب آیا ہے یہ انقلاب کتنی آسانی سے نہیں آیا شاہ جس نے ہر طرح سے کوشش کی تھی کہ ایران کو ختم کر دیا جائے اور یہاں بیرحال پوری امریکہ اور دوسری جیسے ممالک ہے اس طرح سے اس جگہ پہ حکومت کی جائے اور سارے قانون وہاں کے رہے لیکن یہاں کے علماء نے یہاں کے علماء نے یہاں کے مشتہدین نے یہاں کے لوگوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج الحمدللہ یہ شیعت پوری دنیا میں پہچانی گئی ہے آج دنیا میں کوئی بھی شیعہ ملک ہے اس کے لیے بہت بڑی دھارس اور آس ہے ایران بہت بڑی بہت بڑی دھارس اور آس ہے ایران امام خمینی بہت واقعات بچوں کے لیے ان کے لیے ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تاقید کرتے تھے اس راف کے اوپر اس راف کے اوپر بہپنا تاقید ان کی ہوتی تھی برحال ایک دن اپنی بھائی سے کہا پیاس لگی پانی مانگا گیا پانی مانگتے ہی ہے کوئی بھائی پانی لے کر آئی گلاس میں انہوں میں پانی پیا اور پانی پینے کے بعد برحال ایک بھوٹ پانی اس میں بچ گیا تو ان کی اہلیہ اس کو پھیکنے جاری کہاں جاری کیا کرنے جاری کہاں کہ آپ تو پی چکے اس کو پھیکنے جاری کہاں کیا دوبارہ پیاس نہیں لگے کیا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی وہ ایک بھوٹ پانی جو بچہ ہوا ہے کیا دوبارہ پیاس نہیں لگے کیونکہ وہ بھی مجھے جواب دینا نہ پڑ جائے روز محشر یہ حقوق ناس ہے کہ کہیں دوسرے کا حق یہ ضائع نہ ہو جائے یہ پانی میں استعمال زیادہ نہ کروں یہ کھانا استعمال زیادہ نہ کروں دیکھ اور اسی چیز پر ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اکثر امام خمینی جس وقت وضو فرماتے تھے یہ کیاریاں یہاں بنی ہوئی تھی یہ حوز تھا یعنی وہ ہاتھ کا پانی یہاں پہ جس وقت وضو کرتے تھے ہاتھ کا پانی جو ٹپکتا تھا کہتے تھے وہ قطرہ وہ جو ٹپتا ہے وہ بھی ظاہر نہیں جائے درخت کی جڑ میں چلا جائے درخت کی جڑ میں چلا جائے تاکہ وہ ہمارے زمرے ہمارے حساب میں جو نام عامال میں اس کا سواب اگ دیا جائے ایک وضو کے لئے اتنی حتیات تب کہیں جا کر ایسا انسان دنیا میں بنتا ہے برحال ہم لوگ بھی ماشاء اللہ وضو کرتے ہیں کوئی اسراف فرین کرتے ہیں دو والٹی تین والٹی بہاتیں دوٹی کھولتی بہتی گنگا پہنے حساب لینے والا ہے بہتا رہے ایک وضو ہم لوگ اتنے میں کرتے ہیں جتنے میں لوگ نہاتے ہیں اور جتنے میں ہم نہاتے ہیں اتنے میں پورا محلہ نہا لے گا یہ بہرحال یہ سب جواب ہونا پڑے گا وہ میں نے جیسے آیت قرآن کی پڑھی ہر ہر زبرے کا حساب دینا پڑے گا ہر ہر زبرے کا حساب ہے ہماری چیز ہے ٹھیک ہماری چیز ہے کہتے ہیں ان کا ایک خادم تھا امامہ خمینی کا گھر میں ایک دل امامہ خمینی پہنچے دیکھا بہت زیادہ سبھال لاؤ سبزی سب رکھی ہوئی کہ نے کوئی مہمان مان آنے والے کیا ہے کس کی لیتا ہے کہا کہ آگا آج بازار میں یہ پھل سستہ مل دا تھا کہا جا کر واپس کر کے آؤ گھر میں ہم لوگ جتنے اتنی تو ضرورت ہے یہ دوسروں کا حکم تاہد لے لیں اگر ہر آدمی مثلا ایک کلو کی ضرورت ہے دس کلو رکھ لے تو بازار میں مہنگا ہی آ جائے گی کہا لے جا کر واپس کر کے کہا آگا پھر مہنگا کہا وہ اللہ جس نے آج دیا ہے وہ کل اللہ موجود ہے یعنی تبکل دیکھیں خدا کے اوپر وہ خدا جس نے آج سستہ کیا ہے وہی خدا کل بھی ہے وہی کل بھی سستہ کرے گا تو ان سب چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ جو زرہ زرہ چیزیں اگر ان سب کو دیکھا جائے تو انسان کی زندگیاں خود بخود سمر سکتے ایک واقعہ بیان کروں اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ انقلاب آ چکا تھا انقلاب آ چکا تھا اور امام خمینی تیران میں اس وقت اپنے تیران والے گھر میں تھے تو ان کے پاس پہنچنے کے لیے تین سیگورٹی لگی ہوتی تین جگہ چکین ہوتی تھے شروع میں جیسے ہم لوگ آئے دروازے پہ پھر اس کے بعد ایک بیچ میں پھر آخری کمرہ تھا مہاں پہ بیٹھال دیا جاتا تھا پھر اس کے بعد اندر کمرے میں مہم خمینی ہوتے تھے ایک لیڈیس آئی اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور برحال کہا کہ یہ میرا مرا ہوا بچہ ہے جب تک آگا اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو نہیں رکھیں میرے بچے کے میرے نیت ہے تب تک میں اپنے بچے کو دفظ نہیں کروں گا برحال وہ آئی چکوگرہ کیا گیا بچے کو لے کر آئے آخری والے جو کمرہ وہاں بیٹھی کافی دیر گزر چکی تو ان کے جو خادم تھے آئے آکر کہا کہ آگا کوئی آکر بیٹھا ہوا کافی دیر سے آپ سے ملنا چاہتا اپنے بچے کو لے کر آئی ملاقات کے لیے بتائے انہوں نے کہا کیا اس کی تم لوگ نے چکنگ کائجے سے کر لیا ہے کائجے سے چک کر لیا کہا ہاں آگا چک کر لے کہا نہیں لے جا کر پھر اس کو چک کرو برحال اس کو لے کر گئے پھر جا کر ماں بیٹے کو دوبارہ پھر چک کیا گیا پھر کو ختم کرو بیٹھا جا کر کافی دیر بیٹھے رہے وہ اجازت نیڈی کہا پھر چک کرو بیٹے کو چک کرو سہی سے بیٹے کو اب جو چک کیا گیا دیکھا پیٹ پھٹا ہوا ہے پیٹ کے اندر بمل لگا ہوا بھی بھٹا ہوا ہے پیٹ کے اندر بمل لگا ہوا ہے اگر ماسوم تھے نہیں گئے ماسوم تھے کوئی تو ہے پشتبانی کوئی تو ہے پیچھے کوئی تو ہے بتانے والا کوئی تو ہے کہنے والا خود یعنی اپنے آپ تو نہیں جان سکتے ہر چیز آگے کے بعد کوئی جان جائے جیسے اس دن میں ان کے مزار پر بتایا تھا وہ فرانس والا واقعہ جس وقت آ رہے تھے کہ وہ واقعہ ان کو جو بیان کہتا ہے برحال یہ سب شخصیتیں وہ تھی کہ جن پر خود امام کی انعیت تھی امام کی انعیت خود آپ کا بھی جملہ یہی ہے کہ لوگ ہم کو غریب نہ سمجھیں ہماری پشت پر ہماری امام کا ہاتھ ہے ہماری پشت پر ہماری امام کا سایت دعا کرتے ہیں پروردگار سے مابود اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملا